اور آئیے وستار سے خبروں کا روک کرتے ہیں کیرل کا وائناٹ میں لانسلائیڈ سے مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ گئی ہے اب تک 49 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیکھیں لگاتار یہ آنکڑا بڑھتا ہوا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے یہ آنکڑا 33 سے بڑھ کر 43 پر پہنچا تھا اور اب 49 کیرل کا وائناٹ جہاں زبردست لانسلائیڈ ہوا ہے اور اسی کی چپیٹ میں آ کر مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ کر اب 49 پر پہنچ گیا ہے بڑی بات یہ کہ 400 پریوار ابھی بھی ملبے میں فسے ہوئے ہیں تباہی کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے دیر رات یہ ملبہ آنے کا سنسلہ شروع ہوا اور رہ رہ کر یہ ملبہ آیا جس کی وجہ سے تباہی اتنی زیادہ ہے 400 پریوار ابھی بھی ملبے میں فسے ہوئے ہیں اور دیکھیں کیسے راحت اور بچاف کے کارے کو انجام یہاں پر دیا جا رہا ہے ایس ڈی آر ایف انڈی آر ایف کی ٹیم پہلے سے ہی موقع پر موجود اب سینہ کے جوان بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں راحت اور بچاف کے کارے میں تیزی لانے کے لیے موقع پر رسکی آپریشن چل رہا ہے سینہ کے تین ہیلیکاپٹرز مدد میں اس سمیں موقع پر جھٹے ہوئے ہیں یہ اس وقت کی بڑی قبر کیرل کا وائنار موقع پر راحت اور بچاف کا کام جاری ہے وائنار میں لانسلائیڈ دیر رات سے سلسلہ شروع ہوا اور رک رک کر یہ ملبہ آیا ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آشیش اس وقت موجود ہے ذرا جانتے ہیں آشیش سے ابھی کا اپڈیٹ کیا ہے راحت اور بچاف کارے کو لے کر بڑھنے والوں کا آکڑا تو انچاس پر پہنچ گیا ہے آشیش جی آپ نے بلکل صحیح کا ہماری جو لوکل ایڈمنیسٹریشن سے بات ہوئی ہے قریب ساہے گیارہ بجے تک جو آکڑا جو دیکھ باڈیز کی ریکاوری ہے وہ پورٹی نائن ہے انچاس کا آکڑا پہنچ چکا ہے سیونٹی فور چھوہترے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے بچایا گیا ہے اس کے علاوہ اب اور زیادہ ریسکیو آپریشن کو اور الگ الگ علاقوں سے لائے جا رہا موسم تھوڑا قراب ہے اس لئے ریسکیو ریلیٹ میں تھوڑی سی اچھنڈ آ رہی ہے مقصد منطلی میری ویجن لگاتار اسٹیٹکا کو مانیٹر کر رہے ہیں انہوں نے انڈین نہی سے بات کی انڈین آمی سے بات کی ائر فورس سے بات کی ہے تو دیفنس کے تینوں وینڈ کو آپریشن کے لئے بلائی گیا ہے ایک انجینئرنگ کوپ جو ہے بانگلوڑس ہے انجینئرنگ کوپ ان کو انڈین آمی کی مووک کیا گیا ریسکیو ریلیٹ کے لئے اس کے علاوے انڈی آر اپ اور اسڈی آر اپ کی ٹیم ریسکیو ریلیٹ کے لئے بلائی گئی ہے تھائی سو سے زیادہ ریسکیو پرسنلز ابھی بھی گاؤن پہ ہیں اور ریسکیو ریلیٹ میں لگے ہوئے ہیں غبرانے کی بات یہ ہے تھوڑی سی چندہ اس پر ظاہر کی جارہی کہ ابھی بھی کئی جگہ پر لوگ بھسے ہوئے ہیں یا مسنگ بتایا جارہا ہے تو ان کو ویریفائی کیا جارہا ہے اور ایسی آشنکہ ریکٹ کی جارہا ہے کہ یہ آخر جوہاں پورٹی نائن ساو یہ اور بڑھ سکتا ہے پریئر پرانتھنا چاروں طرف کی جارہا ہے مکشی منتری نے سب سے سہیم بڑھتنے اور پرشاسن کو سہیو کرنے کی اپیل کی ہے جو ریسکیو ریلیٹ آپریشن ہے اس کو بہت تیز گفی سے چلایا جارہا ہے بہت شکریہ آپ کاشیش اس تمام جانکاری کے لیے تو حادثہ بہت بڑا ہے ابھی بھی چار سو کے قریب پریوار جو فسے ہوئے ہیں اس ملبے میں یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے مرنے والوں کا آنکھڑا لگتار بڑھ رہا ہے تیز تیر تالیس انہین چاس پر اس سمیں پہنچ چکا ہے ابھی تک چوہتر لوگوں کو سرکچت بھی باہر نکال لیا ہے اور اب موقع پر راہت اور بچاو جو کمان ہے وہ سینہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمار ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے